رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں تکبر سے چلتی ہیں ایسی عورتیں منافق ہیں ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے قوے کی طرح یعنی بہت کم اور پھر خاص طرح پر وہ عورتیں جو مردوں کو مائل کریں یعنی اپنی طرف رجھائیں اور اپنے لباس سے اور اپنے کپڑوں سے اور اپنی چال سے ان کو اپنے طرف اٹھرک کریں آپ دیکھیں کہ اس سے مرد کتنے فتنے میں پڑ جاتا ہے اور کتنے ہی گھر برباد ہو جاتے ہیں گھروں کا سکون لٹ جاتا ہے بعض لوگ سکاف کر لیتے ہیں بڑے بڑے ہجاب پین لیتے ہیں لیکن وہ سکاف کس طرح بانتے ہیں اس کو اوپر ہی اوپر رول کرتے چلے جاتے ہیں اور سینے پر نہیں ڈالتے ہیں سینہ اسی طرح کھلا نظر آ رہا ہوتا ہے اور بعض لوگ سکاف کے پلو اٹھا کے اوپر کو نکاب بنا رہے ہوتے ہیں اور سینہ پورا نمائیہ ہو رہا ہوتا ہے اور کس چیز کو موں ڈھانک رہے ہیں جب آپ کا سینہ کھلا ہے اللہ کے سری حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں میں آپ سب کوئی ہومورک دوں گی کہ جا کے اپنا سکاف شیشے کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر پہن کر دیکھیں نکلتے وقت دیکھیں کہ کہیں آپ کے سینے کے خم تو نظر نہیں آ رہے اس میں اور بعض لوگ ایک طرف پلہ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک کا اٹھا لیتے ہیں آدھا سینہ ڈھکا ہوتا ہے اور آدھا سینہ کھلا ہوتا ہے تو پورا اٹھا کرنا ضروری ہے آدھا کھولنے کے بھی اجازت نہیں ہے یعنی چال میں وقار ہو ایسی پانچ انچ کی ہیل نہ پہنے کہ جس سے خامخواب دوسروں کی نظروں میں آ جائے اور ٹک ٹک بزار میں سنائی نہیں دی جانی چاہیے جوتہ خاموش ہونا چاہیے اس کے یہ مطلب نہیں کہ اگر ہیل نہیں پہنے ہوئی تو دوسری طرح آپ بے شک پاؤں خسکار کے چلیں نہیں پاؤں کو اٹھا کر چلیں یعنی پاؤں کی چال سے بھی دوسروں کو متوجہ نہ کریں اور اسی طرح خفیہ زینت میں خوشبو آتی ہے یعنی ایسی خوشبو لگا کے باہر میں جائیں کہ جو مردوں کو پہنچیں اور وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں یہ کس صورت میں نازل ہوئے صورت نور میں صورت نور کے بارے میں کیا فرمایا گیا صورت انزلناہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے سارے قرآن اللہ نے نازل کیا لیکن تاقید کے لئے یاد دہانی کرائی کہ ان باتوں کو کسی مولوی کی بات یہ کسی ٹیچر کی بات نہیں سمجھنا یہ اللہ کی باتیں ہیں اور فردناہ ہم نے اس کو فرض کیا ہے یعنی یہ سنت نفل نہیں تمہاری چوائس نہیں کہ چاہو تو ہجاب کرو ایسا نہیں جب دل کرتا ہے یا نہیں کرتا اللہ کا حکم ماننا ہے کیونکہ فرض تو فرض ہے کبھی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو میرا دل لیچارہ نماز پڑھنے کو نہیں جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے ہجاب کرنا بھی فرض ہے اور مومنوں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو یعنی ایمان ہے پھر بھی توبہ کرو کیونکہ اس معاملے کہیں نہ کہیں کمی بیشی کبھی جان کے اور کبھی انجانے میں ہو ہی جاتی ہے تبقہ ہے کہ تم فلاح پاؤگے کامیاب ہو جاؤگے تو کامیابی کے لیے صرف نماز کافی نہیں عورت اور مرد کے لیے کامیابی کے لیے اپنے حیاء کی پاسداری کرنا اور اپنی پوری نماز میں